بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یہ میکروسوفٹ ایکزل ٹریننگ کورس کا فورتھ لیکچر ہے اگر آپ میکروسوفٹ ایکزل کو بلکل زیرو لیول سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس ٹریننگ سیریز کا حصہ بنیں ویورز فرسٹ ٹری لیکچرز کی ویڈیوز کے لنک دسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے وہ لیکچرز نہیں دیکھے تو آپ وہاں جا کر دسکرپشن میں وہاں جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں تو ویورز فورت لیکچر کے اندر ہم ان پوائنٹس کو کور کریں گے جن میں سیل ریفرنس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایمز ایکزل کے اندر فارمولاز اور فنکشن جب ہم استعمال کرتے ہیں ایکزل کے اندر سیل ریفرنس کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہونا چاہیے سیکنڈ میں ویورز ہوم ٹیپ کے اندر ہم نے تھرڈ لیکچر کے اندر سیکھا تھا کمپلیٹ آپشن کے بارے میں سیکھا تھا ان کے اندر کنڈیشنل فارمیٹنگ کا اپ کچھ ٹریٹوریل میں نے مکمل نہیں دیا تو اس لیکچر کے اندر کنڈیشنل فارمیٹنگ کا بھی مکمل ٹریٹوریل آپ کو دوں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سیل ریفرنسز کی کتنی اقسام ہیں اور سیل ریفرنسز کس 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 ایگزیمپل ٹیبل کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں تو ویورز چلتے ہیں سب سے پہلے ہم سیل ریفرنسز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو viewers cell references کی تین اقسام ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں there are three types of references relative, absolute and mixed viewers relative reference کیا ہوتا ہے relative cell references change when a formula is copied to another cell viewers cell references کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ reference کسی کہتے ہیں viewers جو ہمارا active cell ہوتا ہے active cell جیسے جس cell پر ہمارا کرسر ہوگا ہے جیسے کہ میں نے اس سیل کو سیلیکٹ کیا اس وقت کی active cell ہے اب اس سیل کا آپ name box کے اندر اس کا reference دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کونسا سیل ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ c9 سیل ہے تو viewers cell کے reference کو ہم self reference کہتے ہیں active cell کو ہم self reference کہتے ہیں اور اس reference کا جو name ہے وہ cell کے name box کے اندر شروع ہوتا ہے اب جو reference ہے یہ b9 جس طرح سے اب یہ سیل ہے ان references کی تین اقسام ہوتی ہیں relative cell reference absolute cell reference اور mixed cell reference تو relative کیا ہوتا ہے relative cell references changes when a formula is copied to another cell سب سے پہلے relative cell reference کے بارے میں آپ کو example کے ساتھ بتاؤں گا پھر ہم absolute کی طرف چلتے ہیں تو viewers یہاں پر ایک example موجود ہے اس کے اندر یہ 2012 سے 2021 تک کی total revenue اور total expenses دیے گئے ہیں اور یہاں پر profit and loss ہم نے calculate کیا ہو ہے ان کو minus کر کے تو viewers جو cell reference اب جیسے میں نے اس کو یہاں پر تو میں پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں پر میں equal press کرتا ہوں یہاں پر ہم نے formula لگانا ہے total revenue minus total expense viewers یہ formula میں نے یہاں لگایا ہے اور ہمارے پاس total یہاں پر profit آگیا ہے 40,520 تو اس کو rest of cells پر apply کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر mouse کے pointer right طرف لکھر جائیں گے اور double click کریں گے تو یہ تمام کا تمام نیچے copy ہو گیا viewers اب یہ first formula ہے اس کا reference آپ دیکھ سکتے ہیں یہ g27 اور h27 ہے اب میں second پر جاؤں گا تو یہاں پر reference change ہو جائے گا پہلے reference تھا وہ اوپر والے cells کا تھا اب reference نیچے والے cell کا ہے viewers جب formula کے copy ہونے کے ساتھ reference change ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں relative cell reference اور اس کے بعد ہے viewers absolute cell reference absolute cell references on the other hand remain constant no matter where they are copied viewers جبکہ absolute cell reference formula کے copy ہونے پر change نہیں ہوتے بلکہ وہ absolute رہتے ہیں constant رہتے ہیں تو viewers اس کی بھی ایک example دیکھ لے پہیں یہاں پر اب یہاں پر ہماری sales ہیں یہ 2015 سے لے کے 2020 تک کی اور اس کی جو cost ہے viewers وہ fix ہے 6500 تمام سال ہوگی viewers یہاں پر اب یہ جو ہمارا sell ہے cost والا یہ fix ہے اور جو ہماری یہ sales ہیں sales والے یہ تمام کے تمام یہ change ہیں سارے کے سارے اب ہم اس میں جب formula لگائیں گے profit and loss کا تو اس کو کیسے لگائیں گے دیکھیں یہاں پر delete کرتا ہوں equal total sales dollar sign استعمال ہوتا ہے کسی sell کو fix کرنے کے لیے absolute کرنے کے لیے تو viewers یہاں پر ہم enter press کریں گے اور جیسے ہی میں اس کو نیچے drag کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام sales کے ادھر profit and loss calculate ہو گیا اب viewers یہاں پر کیا تھا جب ہم click کرتے ہیں اکلے sell پر تو formula کا جو reference ہے وہ change ہو جاتا ہے ہر sell پر وہ change ہوتا ہے اب یہاں پر بھی آپ click کریں گے double آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر reference change ہے تو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر آپ جب یہاں پر click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارا sell ہے وہ fix ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں absolute sell reference یعنی اس کے اندر ہم نے ایک مکمل sell کو absolute کر دی ہے constant کر دی ہے تو viewers اس کو کہتے ہیں absolute sell reference اس کی definition again میں آپ کو بتاہتا ہوں sell references on the other hand remain constant no matter where they are copied viewers ان کے copy ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ constant رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں absolute reference اس کی ایک اور example بھی ہم دیکھتے ہیں اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر total sales ہیں 2021 کی مختلف traders نے کی ہیں یہ ان کے names ہیں ABCD میں نے یہاں لکھی ہے تو viewers اگر آپ ان کی percentage نکالنا چاہتے ہیں کس seller نے کس trader نے کتنے percent sales کی ہیں total sales کا کتنے percent sale کیا ہے total sales اس وقت ان تمام traders کی A سے لے گر G تک کی 37,500 ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک trader نے total sales کا کتنے percent sale کیا ہے تو ہم کیسے دیکھیں گے اس کے لیے viewers sell reference جو استعمال ہوگا اس کو absolute کہیں گے ہم کیا کریں گے equal یہاں پر فارمولہ لگے گا equal اس کو تھوڑا سے یہاں سے پہلے zoom کر لیتے ہیں تاکہ یہ مکمل صحیح دکھائے دے یہاں پر equal press کریں sell کو select کریں divided by divided by کریں گے ہم اس sell سے viewers یہاں پر اب نکالائے گی percentage percentage نکالائے گی یہ percentage نکالائی ہے اب viewers اگر میں اس کو نیچے copy کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام sales کے اندر error آ گیا ہے کیونکہ viewers جب یہ ہم نے فارمولہ لگایا ہے یہ تو exact لگ گیا ہے اب اس کے اندر نیچے ہم نے اس کے اندر جو اس sell کو fix نہیں کیا fix نہ کرنے سے ہوتا کیا ہے viewers اب دیکھیں یہ sell یہاں پر یہ نیچے move ہو گیا fix کرنے سے effort مانے سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فارمولے کو نیچے copy کرتے ہیں sell ہمارا جو base ہماری ہے sell کی جو ہمارا base sell ہے وہ change نہیں ہوتا تو viewers آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہر کے اندر یہ نیچے آ گیا ہے اب یہاں پر میں کیا کروں گا یہاں پر اس کو میں again لگا دیتا ہوں یہاں پر میں f4 press کروں گا f4 سے ہی کیا ہوگا یہ والا sell lock ہو جائے گا انٹر پرس کریں اور یہاں پر double click کر کے اس کو rest of cells پر apply کریں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ sell change ہوتا جا رہا ہے جبکہ یہ sell جو total والا sell ہے وہ lock ہو چکا ہے viewers اس کو ہم کہتے ہیں absolute sell reference یہاں پر بھی یہ ہوا تھا viewers ہم نے اس sell کو lock کیا تھا اگر میں اس sell کو lock نہ کرتا یہاں پر میں again آپ کو بتا جاتا ہوں اگر میں اس sell کو lock نہ کروں cost میں سے minus کرتیوں profit اسی طرح اور اس کو جب میں track کروں گا تو ہمارے پاس یہاں error آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر error آ چکا ہے اور یہاں پر کیا ہوئے viewers یہاں پر zero سے minus کرتی ہے تو total کا total یہ sales ہی آگئی ہیں تو یہ بھی error ہے یہ بھی غلط ہماری information ہے تو viewers یہاں پر اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر equal this sell minus this sell اور یہاں پر f4 کے ذریعے سے اس کو fix کرتے ہیں تاکہ یہ نچلے sales میں جب ہم formulae کو copy کریں formulae error نہ آئے تو ہم base sell کو fix کر دیتے ہوتے ہیں یہ double click کروں گا تو آپ دے سکتے ہیں اب بالکل exact ہمارا calculate ہو رہا ہے 500 میں سے 6500 minus ہوا تو یہاں پر 1000 loss آ گیا اس طرح 75 ہماری sales ہے اور 65 سو cost ہے یہ 1000 profit آ گیا تو یہ ہے absolute self reference viewers اب third پر move کرتے ہیں اور یہ یہ پر میں آپ بتاتا ہوں mix self reference کے بارے میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ یہاں پر ہوا کیا تھا یہاں آپ formulae کے اندر دیکھیں کہ column name ہے اس سے پہلے بھی dollar sign ہے اس کے مکمل پورا پورا cell fix ہو جاتا ہے viewers اب mix cell reference میں کیا ہوتا ہے mix کی definition پہلے دیکھ جو ہمارے reference کا fix ہوتا ہے چاہے وہ row fix کریں ہم یا column کو کریں جبکہ other part اس کا relative ہوتا ہے viewers یہاں پر example سے آپ کو سمجھ جائے گی example یہاں پر موجود ہے میں یہاں پر سمجھانے کوشش کی ہے یہ sell ہے sell اس وقت یہ ہے column name l l سے پہلے یہاں پر dollar sign لگا ہے viewers یاد رکھئے گا جو dollar sign column کے name سے پہلے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے column کو fix کرنے کے لیے dollar sign before column name is used to fix column viewers اس کے اندر کیا ہے is sell reference کے اندر l 10 کے اندر ہم نے column کو fix کیا ہے dollar name کے بعد dollar sign استعمال ہوتا ہے وہ row کو fix کرنے کے لیے ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے dollar sign after column name is used to fix row تو یہاں پر کیا ہے row fix ہے جبکہ column fix نہیں ہے تو viewers اب mix cell reference کے اندر کیا ہوگا یہاں پر جو relative cell reference آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر نہ ہم نے column کو fix کیا ہے اور نہ row کو fix کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں row کو fix کیا ہو ہے مکمل cell کو fix کیا ہوا ہے اور viewers اس کے اندر دیکھیں مکمل cell کا مطلب یہ جہاں پر cost ہے یہ لکھی ہے ایچ 46 کے اندر اب یہاں دیکھ سکتے ہیں مکمل کا مکمل cell fix ہے اس کا column حصہ بھی fix ہے اور row حصہ بھی fix ہے mix cell reference کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر یا سٹینڈر ہے پریمیم ہے basic جو low level ہے standard جو medium level ہے اور premium جو high level ہے تو اس کو ہم اس طرح سکتے ہیں اسی طرح viewers double bed کے اندر بھی یہ basic standard اور premium اب viewers یہاں پر ہے گیا جو single bed ہے اس کی cost ہے 35 ڈالر 35 ڈالر ہے اگر basic لیتے ہیں تو آپ کو single bed کے 20 ڈالر کے حساب سے خرص کرنا پڑیں گے 35 multiply by 20 اور اگر آپ لیتے ہیں standard package single bed کے اندر standard package لیتے ہیں تو آپ cost پڑے گی 35 multiply by 40 اور اگر آپ لیتے ہیں premium package تو آپ cost پڑے 35 multiply by 80 اسی طرح double آپ بتا دوں اب یہاں پر میں لگاتا ہوں equal this cell multiply by اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے rates 35 45 اور 90 یہ ایک g column کے اندر موجود ہیں g column کے اندر موجود ہیں تو g سے جو پہلے ہے ہم dollar sign یہاں پر لگائیں گے g سے پہلے dollar sign g سے پہلے اور یہاں پر ملٹیپلائے کریں گے ہم اس rate کے ساتھ جو یہاں پر موجود ہے سیل کے اندر یہ فارمولی کی وجہ سے شکھ گیا ہے سیل کو بڑھا کر لیتا ہوں تک ہمارا فارمولا میں صاف نظر آئے اگر لگاتے equal this cell کے اندر کیا کریں گے اچھا اگر آپ نے reference لگانا ہو f4 کی مطلب سے absolute reference لگتا ہے اس سے miss reference بھی لگتا ہے f4 آپ single time دبائیں گے تو مکمل cell fix ہو جائے گا آپ again دبائیں گے تو cell کا row والا حصتہ ہے وہ fix ہو جائے گا اور اگر آپ again دبائیں گے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ fix ہے اور جو rows ہیں rows کے اندر rows different ہے تو یہاں پر مختلف rows کے اندر data آئے جبکہ column یہاں پر fix ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ column ہے یہاں پر جی column fix ہے جبکہ single bed double bed اور quad bed یہ روز میں موجود ہیں تو اس لئے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر column سے پہلے لگایا ہے مطلب column name سے پہلے لگایا ہے column کو fix کیا اب اس کو multiply کریں گے اس کے ساتھ basic package کے ساتھ اس کے اندر کو fix کریں رو کو fix فور آپ دبانا ہے یہ رو fix ہو گئی ہے یہ رو کو fix کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارا single bed ہے یہ ایک ہی row کے اندر تمام data موجود ہے جبکہ یہاں پر column change ہے تو جب ہم نیچے کی طرف پر 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 دائیں کی طرف رکھ کریں گے تو یہ اس کا formula enter press کریں گے اس کو نیچے کی طرف پہلے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دائیں کی طرف کر دیتے ہیں یہ formula سارا یہاں پر copy ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ہمارا g column کے اندر جبکہ row fix نہیں ہے یہ جو 35 dollar ہے یہ row 89 اس کے بعد 45 dollar ہے یہ row 90 کے اندر ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو multiply کیا h 88 سے ڈیوز h کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو column ہے وہ different ہے basic کا column ہے ایک تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کو نکالا ہے یہ تین قسم کے references ہوتے ہیں یہ آپ کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے کنڈیشنل فارمیٹنگ کی طرف move کرنے سے پہلے یہ تمام ریفرنس بتانا بہت ضرور ہے اب ہم move کرتے کنڈیشنل فارمیٹنگ کی طرف اور اس کے مکمل ٹٹوریل کی طرف بول کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈیٹا کیا تھا تھرڈ لیکچر کے اندر آپ نے سیکھ تھا اس کی تمام فارمیٹنگ سیکھ تھی اور سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم تمام فنکشن اپلائی کرنا سیکھ تھے تو ہم اس کے اندر کنڈیشنل فارمیٹنگ کی تاکہ آپ اپس تکی سمجھ آسکے پروفیٹ ان لاس شیئر کی طرف موگ کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ریوینیو کے اندر ریوینیو کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں گریٹر دن یہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 500 سے زیادہ 500 ڈالر سے زیادہ ریوینیو کس کس یئر کے اندر ہوئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ 600 سے زیادہ ریوینیو کس کس یئر کے اندر ہوئی ہے اوکی پر کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2400 اندر 2500 کے اندر اور 14 اور کے اندر 600 سے زیادہ ریوینیو جنریٹ ہوا ہے یہ تھا greater than اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یہاں پر کلیئر کرتے ہیں تاکہ اگلا رول ہم لگا سکیں کلیئر رول from selected sell اب ہم اگلا رول دیکھتے ہیں viewers یہاں ہے less than ہم دیکھ نا چاہتے ہیں کہ 100 ڈالر سے کم کہیں پر ہوا ہے 100 ڈالر سے کم پر ہوئی ہے یہاں پر ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 ڈالر سے کم ہے 2000 یہ 2000 میں اور 2006 کے اندر یہ تھا greater than اور less than اب between کے اندر کیا ہوگا اب ہم اس اگزیمپل میں چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سبجٹس کے مارکس ہیں میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا تھرڈ لیکچر کے اندر اور اس کے اندر جو میکسیم مارکس ہیں کم 18 نمبر ہونے چاہیے تو ہم نے دیکھ نا ہے کہ کتنے سوڈ فیل ہو ہیں ان تمام range کے اندر تو اس range کو ہم نے select کر لینا ہے اور یہاں کنڈیشنل فارمیٹ پہ جانا ہے ہائیلائٹ پہ جانا ہے اور یہاں پر ہم نے کر نا ہے between کے اندر ہم سب سے کم value دیں گے یہ انگلیش میں فیل ہے اردو میں فیل ہے میت میں فیل ہے اور پاک سرڈیز میں فیل ہے اسی طرح پیمور zero number یہ اس میں absent تھا انگلیش میں اردو میں بھی فیل میت میں بھی اور پاک سرڈیز میں بھی اسی طرح احمد 14 number انگلیش میں فیل ہے اور باقی سرڈنٹ ہمارے پاس فیل ہے ویورز یہاں پر اگین ہم اس رول کو کلیر کرتے ہیں ویورز دیکھتے ہیں یہاں پر کیا موجود ہے ویورز ایکول ٹو میں کیا ہوگا اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کون سرڈنٹ ہیں جن یہاں پر دو تین چیزے موز ہو سکتی ہیں یا تو ہم یہ دیکھیں کہ کون سے سرڈنٹ پاس ہیں یا دوسرا اگر ہم نے کوئی اگزیکٹ چیز دیکھنی ہے اگزیکٹ نمبر دیکھنے ہیں ایکول ٹو کے اندر یہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں ایکول ٹو پر کلک کروں گا اور ایکول ٹو کے اندر جاؤں گا میں نے دیکھ نا ہے کہ 45 numbers کل students کے آئے ہیں تو اس طرح سے دیکھ سکتا کون صرف اس student 45 number ہیں یہ اگزیمپل یہاں پر صحیح نہیں بیٹری یہاں پر صحیح بیٹھے گی ایکول ٹو کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون students fail ہیں ہم یہاں لکھیں گے just fail اور enterprise کریں گے تو ہمارے پاس result آجائے گا کہ صرف یہ دو students ہیں جو fail ہیں اس سیم کام کو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں میں اس کو select کرتا ہوں یہاں پر ایک اور option ہے text that contain اس کے ذریعے سی بھی کر دیکھ سکتا ہوں اس پر میں کلپ کروں گا وہ students highlight ہو جائیں گے یہ دونوں ایک ہی ہیں تقریبا date اکھرین کے اندر کیا ہوگا یہاں پر ایک date کی اگزیمپل موجود ہے اس کے اندر میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں یہ order sheet ہے اس کے اندر مختلف dates ہیں یہاں پر دکھاتا ہوں میں یہاں سے date والے column کو select کروں گا اور یہاں پر جاؤں ہائلائٹ cells یہاں پر کروں date occurring تو اس کے اندر گزرے date ہم دیکھ سکتے ہیں today دیکھ سکتے ہیں today click کروں گا 21 9 یہ آج date آگئی ہے اس کے لا viewers یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں last week دیکھ سکتے ہیں this week دیکھ سکتے ہیں this week click کروں گا تو اس week کے اندر جتنی بھی days ہیں وہ ساری highlight ہو جائیں گی تو اسی ترہی viewers next week پر کلک کروں گا next week کی تمام date highlight ہو چکی ہیں next move کرتے ہیں یہاں پر دیکھنے ہو کیا موجود ہے duplicate values یہ یہ بہت اہم ہے اب جیسے آپ یہ information یہاں پر لکھ رہے ہیں mark sheet تو ہوا یہ کہ آپ نے student کے دو دفعہ marks لکھ دیئے تو یہاں پر گھڑ بڑھ ہو جائے گی پھر آپ اس کو علیدہ کرنا چاہیے جیسے میں نے یہ students ہے اس کو میں copy کر کے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے student کا پہلے سے data لکھا ہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس student کا پہلے سے data لکھا ہے لیکن آپ نے again اس کو type کر دیا جب آپ سینکروں کی جداد میں data لکھیں گے تو اس وقت آپ کے لئے دھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو select کریں جس cell موجود ہے وہاں پر آپ جائیں condition format پر اور یہاں سے highlight cells میں جا کر duplicate پر کلک کریں تو آپ دے سکتے ہیں duplicate values یہ automatically highlight کر دی ہیں اسی طرح roll number کے اوپر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں select highlight ویورز یہاں پر تمام حصہ clear ہوا پر ویورز یہاں پر آپ اسی مثال کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھ رہا ہے کہ top 3 years کون سے ہیں جہاں سب سے زیادہ revenue ہوئی ہے پہلے اس rule کو clear رول from selected cell تاکہ ہمارا rule mix now اب ہم کریں top 10 میں 50 ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ revenue generate ہوئی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو میں control z کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے کم revenue 3 generate हु تو آپ یہاں کریں bottom 10 bottom 10 یہاں 3 کر دیں گے bottom 3 آگئے in years کے اندر same revenue generate وہ بھی bottom 3 کے اندر آجائے گا یہاں پر 100 ہے 200 ہے 200 ہے 200 ہے 4 4 cells ہیں لیکن bottom 3 میں آئیں گے 3 وں کی دیکھ سکتے ہیں top bottom top 10 percentage بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اگر click کروں top 10 and bottom 10 percentage کا بھی آپ سکتے ہیں top 10 میں سے percentage آگئی ہیں 40 percent ہے یعنی یہاں پر میں کیا ہوا کیا ہے میں یہ کیا ہوا ہے اس kolumn کو پہلے میں سمجھ دوں یہ kolumn کیا ہے 2000 کے اندر profit 40 ڈالر 40 ڈالر ان تمام years کے profit کا کتنے percent ہے تو یہ 11 percent ہے یہ ہے kolumn ہمارا یہ والا percentages کا اس percentages کی kolumn کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے کم سب سے زیادہ last کون سے year میں ہو ہے تو یہاں پر top 10 پہ کیا ہے تو آپ دیکھ سب سے زیادہ last یہاں پر ہو گا ہے minus 27 آرہ ہے یعنی یہاں سب سے زیادہ last ہے top 10 percentage اور top bottom percentage کے اندر آپ اس طرح سے دیکھ چکتے ہیں above average below جس کون بھی users ہیں data bars کی طرف data bars میں ہوتا کی ہے یہاں پر ایک اور چیز آپ بڑی important میں بتا دوں یہاں پر اگر آپ loss کو دیکھ نا چاہتے ہیں اس کو کلیئر کرتا ہوں یہاں پر ہم نے ایک رول لگایا ہوا ہے جہاں پر loss آیا ہے یہ کیسے کرتے ہیں تو اس رول کو دیکھنا ہو یہ کیسے لگایا ہوا ہے اس کا بھی طریقہ کار رہا رہا کنڈیشن فارمیٹن پر کلک کریں منیج رول پر کلک کریں اب یہاں کلک کریں یہاں سے آپ پتہ لگ جائے گا یہ جا کے لگایا ہے یہ فارمولا کے اندر جا کر لگایا ہے اور فارمولا اس کا یہ دیکھیں یہاں پر اس لئے میں نے آپ کو پہلے ریالیٹی ریفرنس اور ایک سو ریفرنس کے بارے میں بتایا ہے اب اس کے اندر آپ کو اور کلیر ہو جائے گا اب اس کے اندر کیا گیا ہے اس کے اندر ایف سے پہرے جو ڈالر سائن ہیں وہ کولم کو فکس کرنے کے لیے اور ایف کے بعد رو کو فکس کرنے کے لیے یہاں پہ رو کو بتاتا ہوں یہاں سے پہر ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں رول کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو رول کو اوکی اور اب یہاں پر اگین اس رول کو میں لگا کے بتاتا ہوں اس کو سیلیکٹ کریں کنیشنل فارمیٹنگ پہ جائیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے نیو رول کے اندر یہاں پہ ساری وہ اپشن موجود جو آپ آپ اپشن میں باہر بتائی ہیں تو اس کے اندر اگر آپ نے فارمولا استعمال کرنا ہو تو یہاں پر کلک کریں گے سب سے آخری پر اور یہاں پر لکھیں گے ایکوال ایکوال کے اندر کیا کریں گے اس کی رینج دے دیں گے ان تمام سیلز کی ان تمام سیلز کی رینج دی ہے تو اس نے تمام کولم کے ساتھ دالر لگا دیا تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا کولم ہے ف وہ فکس ہے جبکہ روز ہیں جو مختلف روز میں ڈیٹا ہے یہاں پر یہ 40 ڈالر ہے یہ 6 روز کے اندر ہے اور جو 20 ڈالر ہے یہ 7 روز تبدیل ہو رہی ہیں تو اس لئے جو رو والے ڈالر سین ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں لگا دیں گے کوئی کلر لگا رہے تھے یہ کلر لگا رہے تھے اوکی اوکی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں بھی لاز ہے وہاں پر ہم نے کنڈیشنل فارمیٹنگ کے ثرو اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے اگر میں یہ رول دیکھ نہ رول کیسے لگا ہے تو میں کنڈیشنل فارمیٹنگ پر کلک کروں گا یہاں پر تمام رول جتنے بھی ہم لگاتے ہیں یہاں پر آتے جاتے ہیں یہاں پر ایک اور میں رول لگاتا ہوں آپ کوئی لگا جائے گا top 3 کا رول کوئی لگا رہتے ہیں top top 3 کا رول لگا رہتے ہیں viewers top یہاں پر percentage کا بھی رول لگا رہتے ہیں top 10 کا لگا رہتے ہیں اچھا viewers اب ہم نے تمام رول میں سے جو profit and last والا رول ہے اس رہتے ہیں اگین لگا کے بھی رہتا ہوں equal کرنے کے بعد آپ نے جس cell کے اندر رول لگانا ہے ان تمام cells کو select کر لیں keyboard کے ثرو select کرنے کے بعد viewers یہاں پر جو آپ دیکھیں ادھر جو f ہے f سے پہلے $ میں نے آپ کو بتایا ہے column کو fix کرنے لیے اور viewers یہ cell اگر less than اگر zero سے کم ہے تو ان کو highlight کرنا ہے تو اس لئے ہم less than zero لکھتے ہیں یہاں پر format کریں format پہ جاگے fill color کے اندر کوئی بھی color select کریں OK 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 کریں تو کام ہو گیا یہاں پر کلک کریں یہ آپ کا کام ہو گیا تو جتنی یہ percentage والا rule ہے data bars اس کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ percentage کس student کی ہے تو یہاں پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی ویوروڈ کلر سکتے ہیں تو کلر سکتے ہیں کہ دیفرنٹ سیلز کو دیفرنٹ کلر دیتا ہے تو پہلے میں اس رول کو یہاں پر کلر کرتا ہوں تاکہ اگلا رول اس سیلز پر میں آپ لائی کر دکھاؤ ان کو سیلیکٹ کیا کلر سکتے ہیں اب یہاں پر کلر سکیل سے ہوتا ہے کہ یہ دو سیلس جو ہیں یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ان میں پرسنٹیج میں صرف ایک پرسنٹ کا فرق ہے تو ان کا کلر ایک ہی کر دیا تو یہ ہوتا ہے اب اگر میں یہاں پر کلر رول اپلائی کروں گا آپ یہاں سے آپ اور واضح ہو جائے گا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر اپلائی اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ٹیکس فنکشن ہے کلر سکیلز اپلائی ہوتا ہے صرف نمبر پر یہ یہاں پر اپلائی ہو جائے گا یہاں پر میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کلر سکیل آپ دے سکتے ہیں یہ اب یہ تمام کے تمام تقریباً ایک ہی کلرز کی یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور صرف دو سیلز ہیں جو سیم کلر کے ہیں کیونکہ وہ کلوزلی ریلیٹڈ سیلز ہیں جیسے یہ فورٹین اور فیفٹین ان میں صرف ایک نمبر کا فرق ہے تو یہ ہوتا ہے کلر سکیل یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا ویورز اور میں آپ کو اس کے اندر ایک اور چیز بتاتا چلوں یہاں پر اس والی مثال پہ ہم چلتے ہیں پروفٹ این لاؤس والی مثال پہ ویورز یہاں پر اب اس کو ہم سب سے پہلے ان تمام رولز کو یہاں سے کلر کرتے ہیں رولز کیسے کلر ہوتے ہیں ویورز آپ نے کنڈیشنل فارمیٹ پر کلک کرنا ہے اور کلر رول پر کلک کرنا ہے کلر رول فروم سیلیکٹڈ سیلز یہ تمام رول کلر ہوگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر مزید کلر سکیل مکمل ہوگے آئیکن سیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ویورز آئیکن سیٹ کیا شو کرتا ہے آئیکن سیٹ کے اندر مختلف قسم کی آئیکنز ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو drop down آئیکن ہے نا جو نیچے کی طرف ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ان years کے اندر جو ہماری revenue ہے نا وہ کم ہے وہ اور جو green والا جو upward show ہو رہا ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ان years کے اندر ہماری revenue زیادہ ہوئی ہے اور جو ویورز یہ right کی طرف جا رہا ہے اس طرف یہ وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ان years کے اندر ہم متوازن ہیں نا زیادہ revenue ہے نا کم ہے revenue تو ویورز ان کے ذریعے سے بھی آپ اپنے data کو present کر سکتے ہیں ان کی بہت سے یہاں پر examples موجود ہیں مختلف قسم کی ہیں اب جیسے یہ جو ہمارے ہیں data bars والے یہ signal کے نشان یہ بھی یہ چیز شو کرتے ہیں اب جو سب سے زیادہ signals جہاں پر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر sales سب سے زیادہ ہوں گے وہاں پر یہ شو ہوگا کہ sales سب سے کم ہوئی ہے ویورز یہ مختلف قسم کی options آپ use کر سکتے ہیں یہ تمام options میں نے آپ کو بتا دی ہیں میں نے آپ کو formula بھی استعمال کرنا بتا دیا clear rule بھی کرنا سکھا دیا manage rule کا بھی بتا دیا کہ یہاں پر جتنے بھی آپ rule لگاتے ہیں یہاں سے ان کو manage کر سکتے ہیں اور delete کر سکتے ہیں میں نے دو rule لگائے ہیں میں نے delete کرنے select کروں گا اور delete کروں گا تو اس طرح سے آپ delete کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھا conditional formatting complete tutorial تو ویورز اس ویڈیو کے اندر ہم نے sell references کے بارے میں سیکھا sell references کو change کرنے کے لیے f4 کی کا استعمال کہہ رہا ہے again آپ کو بتا دوں جب ہم simple sell reference ہوگا وہ اس کو جب ہم convert کریں گے absolute میں تو f4 press کریں گے f4 press کرنے سے ہوگا کیا viewers اس کے اندر dollar sign لگ جائے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں dollar sign لگ گیا ہے column کے name سے پہلے بھی اور column کے name کے بعد بھی viewers اس کو کہتے ہیں absolute reference اور viewers اگر ہم ایک دفعہ اور dollar sign یہاں پر press کریں تو صرف یہاں پر آپ دے سکتے ہیں h column کے name کے بعد لالا sign لگا ہے تو اس میں row fix ہو گئی ہے ایک دفعہ اور press کریں گے تو viewers یہ تیس ترہ اس کی third option پہ چلا جائے گا اس کے اندر column fix ہو گیا ہے viewers یہ تین دفعہ اگر آپ press کریں گے تو یہ پورا sell fix ہو جائے گا دوسری دفعہ press کریں گے تو اس sell کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں row والا part fix ہو گیا ہے اور جب آپ third دفعہ press کریں گے sell کے اندر column والا part fix ہو جائے گا تو viewers یہاں سے یہ آپ کو زیادہ clear ہوگا mix sell reference جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے mix sell reference کے اندر ہوتا ہے کہ viewers sell کا جو ایک حصہ ہے اس میں ایک حصہ میں جو ہے column is fix but row is not اس کے اندر اب آپ دیکھ سکتے ہیں column fix ہے جبکہ different rows میں data ہے اور اس کے اندر کیا ہے viewers یہاں پر column change ہو رہا ہے یہ basic کا column ہے standard کا اور یہ premium کا ہے اور جبکہ row fix ہے ہم نے row والی site کو dollar sign لگایا ہو گا ہے row fix کیسے ہیں viewers single bed کی یہ same row ہے تو یہ row fix ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے اندر ہم نے sell references کی بارے میں سیکھا اور conditional formatting کے بارے میں سیکھا اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں دائے کا اظہار کریں اور دیکھتے رہے ہیں ڈیسٹریز viewers تو بیل ایک ان کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ پہ پہنچ سکیں اور ان کی سیریز ہے Microsoft Excel training course کی اس کے تین کے تین lectures کی جو ویڈیوز ہیں اور description میں موجود ہیں لنکس وہاں جا کر آپ ان ویڈیوز کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے سیریز کے فرسٹ 3 lectures نہیں دیکھے تو ویورز ٹھینکس فور واشنگ دس ویڈیو